میں ایک محلہ نے پانسی لکھا کر آتما ہتیا کر لی اور ایک سسائیڈ نوٹ بھی چھوڑا ہے سسائیڈ نوٹ میں لکھا ہے کہ محلہ کا پتی اور اس کے سسرال والے اسے پریشان کرتے تھے اس کے چلتے محلہ نے تھانے میں شکایت بھی کی تھی مگر پھر بھی سسرال والے اسے تنگ کر رہے تھے جس سے محلہ نے پانسی لکھا کر آتما ہتیا کر لی پھر اس نے آتما ہتیا کا معاملہ درش کرتے ہوئے جانچ شروع کرتی ہے جب سدھیر یہاں بیٹھا جاؤ تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی تو کہا نے سدھیر یہاں بیٹھا تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے سام کے سدھیر کو چھوڑ دیا رات کے ان لوگوں نے مل کے مار ڈالا پولیس آئی پولیس آئی وہ بھی دربازہ کھولے ٹک ٹکا ہے تو بھی نہیں دربازہ کھولی اس کے بعد پھر سامنے روڈ میں چلے گئے اس کے بعد ایک لڑکے کو چڑھائے اوپر اور اس کے بعد پھٹ دیکھیں تو وہ بتایا کہ گلے پر اشی لگا لیے کل میرے پاس تھیر تھانہ سے فون آیا کہ میڈام انجنہ کر پھر کیس آیا ہوا ہے اور انجنہ کے ساتھ پھر مار پٹ کیا گیا ہے میں نے تھانہ میں بتایا میں بولی کہ میں تھوڑا باہر ہوں آپ ایسے کریں سویدنا کی دوسرے صدق سے کو بلالی گئے لیکن اس کے بعد کوئی سوچنا دیا نہیں گیا اور میرے کوئی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں پولیس پرشاہ سے رتنپور سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب لکھت میں کوئی سمجھاؤتا نہیں ہوا ہے تو پھر انجنہ اور اس کے پتی کو کیسے چھوڑا گیا کیسے وہ گھار آئی کل رات میں ہم لوگوں کو سوچنا ملی کہ ایک مہلہ بڑی بجار میں اپنے گھر میں پاسی لگا کر آتنا چکر لی ہے تو اس میں مرگ انٹویشن لیٹ بد کر بھی پنچنامہ کاروائی میں آیا تھے ابھی سو کا پنچنامہ کاروائی کر پوچھنا مہتو روانہ کیا گیا ہے اور جیسے ریپورٹ آتے ہیں اس کے بعد پر آگے کاروائی کی جائے گی